فلسطینیوں کے حق میں بیان دینے پر اقوام متحدہ کے سربراہہ انٹونیو گوتریس سے اسرائیل نے مصطفی ہونے کا مطالبہ کر دیا ہے اور ادھر فلسطین کے حق میں بیان دینے پر اسرائیل کا اقوام متحدہ کے اہدداروں کو ویزے دینے سے بھی انکار کر دیا ہے اقوام متحدہ میں اسرائیل کے مستقل مندوب گیلاد اردان نے سیکیرٹی جنرل انٹونیو گوتریس کے فلسطینیوں کے حق میں دیئے گئے حال یا بیان پر دے عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا ملک اقوام متحدہ کے اہدداروں کو ویزے دینے سے انکار کر دے گا اقوام متحدہ کے سر برہا انٹونیو گوتریس نے پچیس اکتوبر کو سلامتی کنسل کے اجلاس کے دوران فلسطینیوں کو اسرائیل کی جانب سے دی جانے والی اجتماعی سزا کے خلاف خبردار کرتے ہوئے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا تھا انٹونیو گوتریس نے کہا تھا کہ ہماز کی جانب سے کیے جانے والے حملے خلا میں نہیں ہوئے فلسطینی عوام چھپن سال سے گھٹن زدہ قبضے کا شکار ہیں ان کے بیان نے اسرائیلی وزیر خارجہ ایلی کوہن کو غصہ دلاؤا تھا جنہوں نے انٹونیو گوتریس کی طرف انگلی اٹھا کر آواز بلند کرتے ہوئے اسرائیلی تاریخ کے سب سے محلک ترین حملے میں مارے گئے چھوٹے بچوں سمیت شہریوں کا ذکر کیا اور کہا کہ سیکیرٹی جنرل آپ کس دنیا میں رہتے ہیں اقوام متحدہ کے سربراہ کے اشبیان پر اسرائیل کے مستقل مندوب گلاد اردان نے سابقہ ٹویٹر پر انٹونیو گوتریس سے مصطفی ہونے کا مطالبہ کیا دیا دوسری جانب انہوں نے آرمی ریڈیو کو بتایا کہ ہم نے اقوام متحدہ کے انسانی امور کے انڈر سیکیٹری جنرل مارٹن گریفتریس کو ویزا دینے سے انکار کر دیا ہے ساتھ ہی ان کا کہنا تھا کہ انہیں سبق سکھانے کا وقت آ گیا ہے اقوام متحدہ کے سیکیرٹی جنرل نے بدھ کو اسرائیل کی طرف سے ان الزامات کو مسترد کر دیا تھا کہ انہوں نے سلامتی کنسل کے سامنے ایک بیان میں فلسطینی گروپ حماس کے اسرائیل پر حملوں کو جائز کرا دیا تھا برطانوی خبر رسان ادارے ریڈر کے مطابق انہوں نے اسرائیل کا نام لیے بغیر صحافیوں کو بتایا کہ میں حیران میں اپنے بعض بیانات کی غلط بیانیوں سے حیران ہوں گویا میں حماس کی طرف سے دشتگردی کی کاروائیوں کو جواز بنا رہا ہوں یہ غلط ہے انہوں نے غزہ کی پٹی میں بین الاقوامی انسانی قانون کی واضح خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسرائیلی حمل میں شہریوں کو تحفظ فرام کرنے کی درخواست کی تھی انٹونیو گوتریس نے اقوام متحدہ کی پندرہ رکنی سلامتی کنسل کو بتایا تھا کہ یہ واضح ہونا بہت ضروری ہے کہ جنگ کے اصول ہوتے ہیں جن کا آغاز عام شہریوں کے احترام اور تحفظ کے بنیادی اصول سے ہوتا ہے ہماس کے آپریشن کے رد عمل میں متواتر بمباری کے دوران اسرائیل اور اقوام متحدہ کے سرپرہ کے بیٹھ ایک نواہ تنازہ جنم لے چکا ہے جس کا آغاز ایک بیان سے ہوا منگل کے روز سلامتی کنسل کے اجلاس کے اتدائی اتدائی میں اقوام متحدہ کے سربراہ انٹونیو گوتریس نے سات اکتوبر کو اسرائیل پر ہماس کے حملے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہول لاکھ حملوں کا کوئی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ حملوں کی سزا مجموعی طور پر فلسطینی عوام کو دی جا رہی ہے واضح رہے کہ فلسطینی حکام کے مطابق اب تک غزہ کی پٹی پر تقریباً سات سو افراد شہید ہو چکے ہیں اسرائیلی فوج نے گزشتارات شمال غزہ میں ٹینکوں کی مدد سے زمینی اپریشن بھی کیا تاہم اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو نے ابھی تک غزہ کی پٹی میں باقعدہ زمینی حملے کا آغاز کا اعلان نہیں کیا ہے اقوام متحدہ کے سیکیرٹی جنرل انٹونیو گوتریس نے غزہ میں بین الاقوامی انسانی قوانین کی واضح خلاف ورزیوں پر تشویز کا اظہار کیا اور اس بات پر زور دیا کہ اس مسلح تصادم میں کوئی بھی فریق اس قانون سے بالا تر نہیں ہے انہوں نے اسرائیل اور حماس دونوں سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ حماس کا حملہ ایک خلا میں نہیں ہوا انہوں نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی عوام چھپن سال سے قبضے کے گھٹن بھرے ماہل میں زندگی گزار رہے ہیں اسرائیلی وزیر خارجہ ایلی کوہن کو انٹونیو گوتریز کے اس بیان نے سیخ پا کر دیا اور اقوام متحدہ میں اسرائیل کے صفیر گلارڈ اردان نے گوتریز سے استفاق دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے اپنے ایکس بیج پر ایک پوسٹ میں کہا کہ اقوام متحدہ کے سیکیرٹی جنرل جنہوں نے دشتگردی اور قتل و غارت کے جانب داری کا مظہرہ کیا ہے اقوام متحدہ کی قیادت کرنے کے اہل نہیں رہے تاہم اسرائیلی سفردکاری کاروں کی جانب سے اس بیانات کے بعد انٹونیو گوتریز نے وضاحت کی کہ انہیں اس رد عمل پر بہت حیرانی ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے واضح طور پر اسرائیل میں دشتگردی کی مذہبت کی تھی ان کی یہ وضاحت اسرائیل کے لیے کافی نہیں ہے اقوام متحدہ میں اسرائیل کے صفیر گلارڈ اردان نے جواب میں کہا کہ سیکیرٹی جنرل نے اپنے الفاظ واپس نہیں لیے اور معافی تک بھی نہیں مانگی انہوں نے کہا کہ اسرائیل اقوام متحدہ کو ایک واضح پیغام دے گا کہ اس عالمی تنظیم کی جانب سے اسرائیل کے لیے نفرت اور تستعصب کو مزید برداشت نہیں کیا جائے گا ناظرین آپ کو بتاتا چلوں انکہ انٹونیو گوتریس نے یکم جنوری دوہزار ستارہ کو اپنے پیش رو بان کی مون کی جگہ اقوام متحدہ کے سیکیرٹی جنرل کا احدہ سنبھالا تھا پرتگال کے سابق وزیر آزم انٹونیو گوتریس نے یونیورسٹی آف لزبن کے ہائر انسٹیٹیوٹ آف ٹکنالوجی میں فیزکس الیکٹیکل انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی جہاں انہوں نے گریجویشن کے بعد اسسسٹنٹ پروفیسر کی حیثشت سے پڑھاتے بھی رہے ہیں متعدد زبانیں یعنی پرتگالی انگریزی ہسپانوی اور فرانسیسی بولنے والے چوہتر سالہ گوتریس دوہزار پانچ سے دوہزار پندرہ تک پناہ گزینوں کے اقوام متحدہ کے ہائی کمیشنر بنے تو انہوں نے بین الاقوامی سفرزکاری میں قدم رکھا یونیورسٹی آف لیزبن کے ہائیور انسٹیٹیوٹ آف ٹکنالوجی میں تین سال پڑھانے کے بعد انہوں نے تدریز چھوڑ دی اور انیس سو چوہتر میں پرتگالی سوشلسٹ پارٹی کی صفوں میں شامل ہونے کے بعد سیاست میں قدم رکھا اقوام متحدہ کے سربراہ کی حیثیت سے ان کے دور میں یو این ایچ سی آر کے جنیوہ میں مرکزی دفتر کے عملے کی تعلان میں کمی تو آئی مگر سورش اور تنازعات سے متاثرہ علاقوں میں تنظیم کے کام کو بہتر کرنے میں مدد ملی اپنے دور اقتدار کے دوران انہوں نے بارہا امیر ممالک سے خطاب کیا اور ان سے مطالبہ کیا کہ وہ سورش زیدہ علاقے سے نکلنے والے پناہگزینوں کی مدد کے لیے مزید اقتامات کریں شام اور عراق میں تنازعات اور جنوبی سوڈان وستی افریقی ممالک اور یمن کے بہرانوں کی وجہ سے یو این ایچ سی آر کے سرگرمیوں میں نمائیں اضافہ ہوا ہے تنازعات ظلم و ستم اور جنگ کی وجہ سے بے گھر اور پناہگزینوں کی تعداد دو ہزار پانچ میں تین کروڑ اسی لاکھ سے بڑھ کر مائی دو ہزار تین میں دو مائی دو ہزار تیس میں ایک سو دس ملین تک جا پہنچی ہے یو این ایچ سی آر میں شمولیت سے قبل گوتریس نے اپنے عبائی شہر میں سرکاری اور عوام خدمت میں بیس سال سے زیادہ عرصہ گزارا انہوں نے انیس سو پتانوے سے دو ہزار دو تک پرتگال کے وزیر آزم کے حیثیت سے خدمات سر انجام دیں اس دوران انہوں نے مشرقی تیمور میں پیدا ہونے والے بہران کو حل کرنے کی بین الاقوام میں کوششوں میں برچڑ کا حصہ لیا تھا گوتریس انیس سو اکانوے سے دو ہزار دو تک پرتگالی کنسل آف اسٹیٹ کے رکن بھی رہ چکے ہیں وہ پہلی بار انیس سو چھیہتر میں پرتگال کی پارلیمنٹ میں شامل ہوئے اور ستارہ سال تک رکن پارلیمنٹ رہے اس مدد کے دوران انہوں نے معاشی اقتصادی اور منصوبہ بندی سے متعلق پارلیمنٹ کمیٹیوں کی صدارت بھی کی اور پھر زمین بلدیا اور ماہولیات سے متعلق پارلیمنٹ کمیٹی کی صدارت کی وہ اپنی پارٹی کے پارلیمنٹ گروپ کے سربراہ بھی رہے ہیں انتونیو گوتریس انیس سو اکاسی سے انیس سو تریاسی تک کنسل آف یورپ کی پارلیمنٹ اسمبلی کے رکن بھی رہے جہاں انہوں نے دیموگرافی ہجرت اور پناہ گزینوں سے متعلق کمیٹی کی صدارت کی کئی سال تک گوترے سوشلسٹ ڈیمکریٹک پارٹیوں کی ایک بین الاقوامی تنظیم سوشلسٹ انٹرنیشنل میں سرگرم بھی رہے انیس سو بانوے سے انیس سو نینانوے تک تنظیم کے ناپ صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں افریقی کمیشن اور بعد میں تنظیم میں ترقیاتی کمیٹی کے شریک کے صدر رہے انہوں نے انیس سو نینانوے سے دو ہزار پانچ کے وست وست تک انٹرنیشنل سوشلسٹ فانڈیشن کے صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں اس کے علاوہ انہوں نے پرتگالی ریفیوجی کانسل کے ساتھ ساتھ پرتگالی کنزیومرز ایس ویسی ایشن کی بنیاد رکھی اور یونیورسٹی سوشل ورک سینٹر کے صدر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیں وہ کلمب آف میڈرٹ کے رکن بھی ہیں جو دنیا بھر کے سابق ڈیموکریٹک صدور اور وزراء آزم کا قائدانہ اتحاد ہے